اسلام علیکم ویورز امید ہے سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حبث و ایمان میں رکھے آمین ویورز آج میں آپ کے ساتھ یہ چکن شاشلے کی ریسپی شیئر کروں گی پہلے میں اس میں جو چیزیں جائیں گی وہ بتا دیتی ہوں یہ چکن ہے اس کے میں نے کیوب کر لی تقریباً ایک انچ کے قریب ہیں یہ شملا میرے سے ایک پیالی ٹماتر اور یہ آنین پیاز ہیں جو اس میں مسالے جائیں گے وہ میں بتا دیتی ہوں یہ نمک ہے کالی مرچیں اور زیرہ اور یہ لال مرچیں یہ ان میں بھی نمک مرچیں ہوتی ہیں اس لئے ہم تھوڑی سی کام ڈالیں گے یہ سویا سوس ہے یہ میں نے گھر میں بنائی ہے اور یہ ٹماتو کیچپ ہے یہ بھی گھر کی ہے یہ چلی سوس ہے یہ دو ٹیبل سپون ہے یہ ڈیڈ ٹیبل سپون ہے یہ ایک ٹیبل سپون اس میں لسن جائے گا یہ آئل ہے یہ سرکہ ہے ڈیڈ ٹیبل سپون یا دو کے قریب ہے یہ سرکہ ہے تو پہلے ہم اس کو چکن کو میلینیٹ کر کے رہا دیں گے اس میں ڈالیں گے لسن ڈالیں گے لسن ڈالیں گے لسن ڈالیں گے سویا سوٹ آلیں گے یہ چلی سوس ہے سرکہ جائے گا اس میں اور یہ نمکیر چھے یہ ڈال دیں گے اب اس کو میرینیٹ کر کے آدھا گھنٹا کے قریب رہا دیں گے اچھی طرح میرینیٹ کر کے میں اس کو پندرہ بیس منٹ رکھوں گی پھر ملتے ہیں گیس میں نیون کر دی ہے اب میں اس میں آئل ڈالوں گے یہ پونہ کا پاہل ہے اس میں ہم لوگ اتنے ڈالیں گے تقریباً آدھا آدھے سے بھی کام ڈال لیا میں نے گرم ہو جائے تو پھر میں اس میں یہ جو میرینیٹ کیا تھا چکن یہ ڈال دوں بسم اللہ بسم اللہ دار دیا کیکن کو بھی کیکنے 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 جب یہ وایٹ ہو جائیں دوو پی کنے کوڑی کی Asian ج Тут یہ ڈال جائیں گے وہ جنت ج نہیں آپ جو اس کو اسی فرائی کریں پرائی کریں کریں گے جب تک یہ اچھی طرح بوجھ جائے گا تو پھر اس کو نکالیں گے ہم نے پانی نہیں ڈالا لیکن جب اس میں مسالے ڈالیں تو اس کا اپنا پانی دونیں گے جب تک پانی بھی خشک ہو جائے گا اور بودیاں بھی گن جائیں گے اس کو بھونتے جائیں گے یہ کارن فلور ہے اس لئے میں پانی ڈال کے یہ دو چم مچے ہیں پی سپون پانی ڈال کے اس کو گھول کے رکھ لیں یہ پک رہا ہے ابھی پکنے دیکھیں یہ بودیاں ہوں ہمیں اس کو بھول میں کھا لکھوں اس کو بھول میں کھا لکھا 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 ہمیں جب ، پہنچاں ہوں ڈلک ٹھوڑڑیں سمسکند اس کو ایک منت بھونے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس نے پیارا دل ان کو ہلکا ہلکا فرائی کریں اس کے ساتھ ہوں اور یہ بس یہ زیادہ نہیں کرنا اتنا ہی کر کے میں نکالیں یہ ویڈیٹیبل میں نے نکال لی ہے اب میں اس میں اور آئیل نہیں ڈالیں گی آئیل اس میں ہے پیچپ ڈال دیں پیچپ ڈالیں گی پیچپ ڈالیں گی پیچپ ڈیٹی موسیقی 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 یہ کارن فلور دو چمچ میں نے گول لیے تھوڑا سا یہ پکنے لگ جائیں پھر میں اس میں یہ ڈال دوں گریوی اپنی پساند کے مطابق آپ راکھ سکتے ہیں کامیہ زیادہ اور نمک میرچیں بھی اپنے ساتھ سے ڈال سکتے ہیں کیونکہ سوس میں بھی نمک ہوتا ہے میرچے کیچپ میں میں چیلی سوس بھی ممکین ہوتی ہے میرچیں ہوتی ہے اس میں یہ میں ڈال دوں گی کون فلور ڈال دل کے اس کو اچھی طرح لائیں گے سارے میکس ہو جائیے بڑی جلدی بننے والی یہ ڈیش ہے یہ دیکھیں دو منٹ میں اس کو پکاؤں گی یہ ہو گئی ہے ڈیش تیار ہمیں چولہ باند کر دوں گی اب اس کو ڈیش آؤٹ کریں گے بسم اللہ رامان ایرانی سارے شاشلک پہنے ڈال دیے ڈیش ہماری تیار ہے یہ بوائل رائس ہیں بوائل رائس کے ساتھ یہ بہت اچھی لگتی ہے ڈیش ہماری تیار ہے یہ بوائل رائس کے ساتھ یہ بہت اچھی لگتی ہے تو امید ہے آپ لوگوں کو بھی یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی کمنٹس کر کے مجھے بتائیں آپ کو کیسی لگی میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اوکی اللہ حافظ